بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآن پاک میں شد کا استعمال بارہ سو چورتیر بار پیش کا اٹھ ہزار سو چار بار زبر کا ترپ نظر دو سو تیز بار اور زیر کا استعمال انتالیس ہزار پانسو بہسی بار ہوا ہے قرآن پاک میں تیس پارے اور ایک سو چودہ صورتیں ہیں مکی صورتوں کی تعداد ستسی اور مدنی صورتوں کی تعداد ستائیس ہے قرآن مجید کی کل آیات چھے ہزار دو سو چھتیز ہے اور سجدہ تلاوات چودہ ہے بعض کتب میں آیات کی تعداد چھے ہزار چھے سو چھے سر دی گئی قرآن کل بائیس سال پانچ ماہ اور چار دن کے عرصہ میں نازل ہوا نزول قرآن کا مکی دور بارہ سال آٹھ ماہ پانچ دن ہے نزول قرآن کا مدنی دور نو سال نو ماہ اور نو دن ہے صورت البقرہ قرآن کی سب سے بڑی اور سورت القوسر سب سے چھوٹی سورت ہے قرآن پاک میں کل رکو پانچ سو اٹھاون اور کل منزل ساتھ ہے بعض کتب میں رکوات کی تعداد پانچ سو چالیس بتائی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل و تقریر کو حدیث کہتے ہیں ساہی بخاری ساہی مسلم جامع ترمزی سنن ابی داوود سنن نسائی اور سنن ابی ماجہ سحاہ شدتہ ہے فقہ اسلامی میں قرآن کے بعد حدیث کا مقام ہے تدبین حدیث کے سلسلے میں عمر رحمت اللہ علیہ بن عبدالعزیز کا نام سر فریست ہے جزیرت العرب کو تھامہ نجت حضر موت عروض اور حجاز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے باست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مکہ و مدینہ میں پانچ مذاہب یہود عیسائی صحابی مشرقین اور حنفہ کے لوگ تھے عربوں کی دو اقسام عرب بائدہ اور عرب باقیہ ہے عرب باقیہ کے دو اقسام عرب آربہ اور عرب مستربہ ہے اہد جاہیلیت کے مشہور شاعر زہی اور انترہ ہے خان کعبہ حضرت ابحیم علیہ السلام اور حضرت سمائل علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنایا خان کعبہ کو ہر سال یکم شعبان کو عرق گلاب اور عبیزمزم سے غسل دیا جاتا ہے حضرت اسمائل علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی حج مسلمانوں پر ناوہ ہجری میں فرض ہوا ناوز الحجہ تاریم قرر ہوئی اور حضرت ابو بکر امیر حج بنائے گئے حج صاحب استطاعت مسلمانوں پر زندگی میں ایک بار فرض ہے صفا اور مروہ کے درمیان سات مرتبہ دوڑنا سعی کرنا کہلاتا ہے عمرہ ناوز الحجہ سے یارہ زلحجہ کے دنوں کے علاوہ خان کعبہ کی زیارت ہے روزہ دو نوی کو شب مراج میں مسلمانوں پر فرض ہوا جان بوجھ کر یا بلا وجہ روزہ توڑنے کی سزا مسلسل ساد روزے رکھنا یا ساد مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانسو تریز تیر عزوی میں پائدہ ہوئے اصل نام عبداللہ بن نسمان اور لقب صدیق تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قبول اسلام کے وقت چالیس ہزار اشرفیان تھی ازاد مردم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ سب سے پہلے اسلام لائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرت مدینہ کے دوران تین دین حضور صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار سور میں رہے محجد نبی صلی اللہ علیہ کی قیمت حضرت ابو بکر صدیق نے ادا کی واقعہ میراج کی تصدیق پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق قلقہ ملا تو ناظرین مزید اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارے ویڈیو کو لائک اور سبکرائب کریں شکریہ